سپین کا وزٹ ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کون سے سٹپس کو فالو کر کے آپ سپین کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اور کیا اس ٹائم پر سپین کا ویزا اپلائے کرنا چاہیے یا نہیں اور سپین کے اپائمنٹ آپ کس طریقے سے بک کرتے ہیں اور آپ کو اپائمنٹ کتنے ٹائم بعد کی ایزیلی مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے سپین کا ویزا اپلائے کر لیا ہے تو کونسی ایسی mistakes ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے ادرائز آپ کا ویزا refused ہو جاتا ہے السلام علیکم Welcome to my youtube channel ویزا کل سٹرم vlog ویزا کل سٹرم vlog ساتھ میں ہم آپ کا دوست شان صدیق اگر ابھی تک آپ نے میرا youtube channel سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے request ہے ہمارا youtube channel سبسکرائب کر لیں اور ساعت ہے پر لائیکن ستازی پریس کیجئے گا تاکہ آنا والا جو بھی vlog ہو ویزا لیٹرمشنز ہو وارگ پاس ٹائم بار ٹائم پونٹ سکیں آج کے شلوگ ہم بات کریں گے سپین ویزا کے بارے میں تو اگر آپ سپین کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو فیشن چاہیئے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ اتماع تنفیرز آپ کو اس ویڈیو سے مل سکیں اس سے فرس ویڈا ہم بات کرتے ہیں سپین کا ویزا اپلائی کہاں پر کی جاتا ہے اپائیمنٹ آپ کو کتنے ٹائم بات کی ملتی ہے اور اپائیمنٹ آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں سپین کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے جس کا اوثرائز ڈراؤ باکس ہے بی ایل ایس انٹرنیشنل اس کا اوثرائز ڈراؤ باکس ہے آپ کو ایم بیسی میں جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبپنٹ نہیں کروانے پڑتے آپ کو بی ایل ایس میں اپیئر ہو کے اپنی فائل سمیشن کروانی پڑتی ہے سپین کی جو اپائیمنٹ تھی پہلے آپ کو اپائیمنٹ ایزیلی مل جاتی تھی جس آپ کو ڈیٹس لگ کرنی پر تھی شورٹ سیک فارم ہوتا تھا آپ ڈیٹیلز فیل آؤٹ کرتے تھے اور آپ اپائیمنٹ بک کر سکتے تھے لیکن کچھ ٹائم پہلے سپین اور اٹلی کی جو اپائیمنٹ سے اس کا پروسس کافی چینج ہوا ہے تو اگر آپ سپین کی اپائیمنٹ آپ بک کرتے ہیں آپ کو اپائیمنٹ سے اقریبن ایک لانگ فارم کمپلیٹ ہوتا ہے ڈیٹیلز کے ساتھ جس میں آپ کی سائیڈ ڈیٹیلز فیل آؤٹ ہوتی ہیں آپ کی ویریفکیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں تو اس قرد آپ کی اپائیمنٹ بک ہو جاتی ہے تو فرس ٹیپ میں آپ اپنی اپائیمنٹ بک کرتے ہیں ویریفکیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں تو آپ کی اپائیمنٹ بک ہوتی ہے چار سے پانچ ہفتے بعد کی آپ کو اپائیمنٹ مل جاتی ہے اپائیمنٹ بک ہونے کے بعد پروپر آپ ساری پروفائل ریڈی کرتے ہیں ڈاکومنٹیشنز ریڈی کرتے ہیں جو آپ نے ڈاکومنٹس سبمنٹ کروانے ہوتے ہیں جس کی بیس پر آپ کے ڈسیئنز ہوتے ہیں ڈاکومنٹس آپ کے نارمل ہیں اگر آپ بزنس وزید ویزا اپلائے کرتے ہیں آپ کوئی وہاں پر میٹنگ ہے تو آپ کو انویٹیشن مگوانا پڑتا ہے ایدروائز آپ کو انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ کوئی فیملی مرچ وہاں پر بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فیملی وزید ویزا اور فرنس کا انویٹیشن ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ نارمل ٹوریس ویزا وزید ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی انویٹیشن لیٹر نہیں چاہیے ہوتا اس میں سارے نارمل ڈاکومنٹیشنز آتے ہیں آپ کے ایڈنٹی کے سارے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں آپ کی ایفرسی آ جاتی ہے اگر آپ میردہ کا ایمر سی یعنی کا نامہ آتا ہے پاسپورڈ ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے دن اس کے بعد آپ کے ٹیکس کے ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ کے ٹیکس ریٹنز ہوتے ہیں آپ کے سورس آف انکم کیا پاکستانوں جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں اس کے ریلویٹ سارے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے پڑتے ہیں اگر آپ جوب پرسن ہیں آپ کو سیلی سپس پروائیڈ کرنے پڑتی ہیں and اسی لیٹر پروائیڈ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ کو چیمبر آف کامرس کا کارڈ دینا پڑتا ہے چیمبر آف کامرس کا لیٹر دینا پڑتا ہے اگر آپ کا بزنس ایسے سی پی میں ایجسرڈ ہے وہ آپ ریسٹریشنز دیتے ہیں تو آپ کا ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں دن اس کے بعد آپ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے لاسٹ سیکس منت کی اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ یوٹلائیز کر سکتے ہیں کامپنی اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ سٹیٹمنٹ یوٹلائیز کر سکتے ہیں otherwise جو آپ کی پرسنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب ویزا ریکویس سلیٹر ریڈی ہوتا ہے اس کے اندر چیز کو منشن کر دیا جاتا ہے کہ ہماری کامپنی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہم پرسنس سٹیٹمنٹ کو رن کرتے ہیں تو وہ سٹیٹمنٹ آپ کی یوٹلائیز ہو جاتی ہے then travel کے ڈاکومنٹس ہیں ویزا فارم ہے ٹکیٹ ہوتل بوکنگ کہ آپ نے سپین میں کہاں پر سٹی کرنا ہے آپ کی ہوتل بوکنگ کیا ہے آپ کی travel ایڈنری آتی ہے آپ کی travel health insurance اور most important چیز آپ کا ویزا ریکویس لائٹر آتا ہے کیا آپ نے بیسی کو ریکویس کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ویزا گرانٹ کیا جائے اور جس میں آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کی پروفائل کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کی identity ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کو ساری پروفائل کو describe کرنا پڑتا ہے جسٹ ایک لائٹر کے اندر تو most important چیز آپ کا لائٹر ہوتا ہے تو آپ بی ایل ایس میں appear ہو کے اپنی file submissions کرواتے ہیں جہاں تاک بہادری file submission ہونے کے بعد اس time پر اس کا processing time کتنا ہے اگر آپ first time میں سپین کا ویزا apply کر رہے ہیں یا شنجن ویزا apply کر رہے ہیں تو minimum time 60 days سے لے کر 90 days تک processing time ہے اگر آپ نے پہلے سپین travel کیا ہے یا پہلے سپین کا ویزا لگا ہوا ہے شنجن ویزا لگا ہوا ہے تو round about 45 days سے لے کر 70 days تک اس کا processing time ہے fresh passport پر کئی دفعہ time زیادہ بھی لگ جاتا ہے سپین کی جو ویزا فیس ہے 90 euro ویزا فیس ہے جو آپ کو paid گنی پڑتی ہے اگر آپ کو family members ہیں جن کے 6 سال سے 12 سال ہے ان کی 45 euro ہے اور اگر کوئی baby ہے children ہے 6 سال جس کم age ہے اس کی ویزا فیس نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے سپین کا ویزا apply کر سکتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں سپین کا ویزا اگر آپ apply کر رہے ہیں تو آپ کے order of balance کتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو trip کو cover کر سکے سپین کا ویزا اگر آپ پاکستانی passport پر apply کر رہے ہیں تو minimum جو balance ہے 15,18,18,000 closing balance ہونا چاہیے کیونکہ جو آپ کی statement ہوتی ہے جساں funds ہوتے ہیں تو انبیسی سیس کو دیکھتی ہے کہ آپ کے order of funds کتنے ہیں آپ کے trip کی cost کیا ہے تو آپ کے graphly idea ہونا چاہیے جو آپ کے trip کی cost ہوتی ہے اگر آپ shinnen travel کرتے ہیں round about 6 to 8 lakh میں آپ کا trip ایک cover ہوتا ہے shinnen country کے لیے تو اس کے مقابل balance آپ کا 12,15,000 balance ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے 7,6,000 balance ہو تو آپ ویزا apply کر دیں تو اس میں آپ کا ویزا refuse ہو جاتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں سپین کا ویزا apply ہونے کے بعد کون سی ایسی mistakes جو لوگ کرتے ہیں تو ان کا ویزا refuse ہو جاتا ہے اس سے first word آپ کا آتا ہے کہ آپ verification جو call ہوتی ہیں آپ verification call pick نہیں کرتے بہت سال لوگ calls نہیں بھی آتی لیکن جن لوگ call آتی ہے وہ call pick کر کے اس میں informations provide نہیں کر سکتے کیونکہ جو ان کی profile submit ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ read نہیں کرتے تو اس میں informations provide نہیں کر دیتے اور call cut کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ call cut کرتے ہیں تو آپ کی جو verification ہوتی ہے اور complete نہیں ہوتی تو آپ کا ویزا refuse ہو جاتا ہے proper اگر آپ کا verification call آتی ہے آپ call pick کریں جو informations آپ سے لیں آپ ان کو informations provide کریں اپنی profile کو describe کریں آپ کو جو trip ہے اس کو describe کریں تو آپ اچھے طریقے سے اگر آپ call pick کرتے ہیں verification کرواتے ہیں تو آپ کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد second number پر most important چیز آپ کی bankster مڑاتی ہے بہت سال لوگ اس طرح کرتے ہیں جب سپین کا یا کسی بھی country کا ویزا apply کرتے ہیں تو statement بنانے کے لیے کسی سے amount لے کر account میں ڈال لیتے ہیں 10 سے 15 دن پہلے اور اسے یہ کہہ جاتا ہے کہ آپ statement جیسے ہی نکلے گی تو اس کے وضع payment نکال سکتے ہیں تو جیسے وہاں پر جاگ document سمٹ ہوتے ہیں next 2 سے 3 دن میں وہ اپنی payment نکال لیتے ہیں account balance مہت کم کر لیتے ہیں یا nil کر لیتے ہیں تو اس کے وضع سے ان کا ویزا refuse ہوتا ہے تو جتنی آپ کی statement ہے جتنا closing balance ہے اس کو آپ normal طریقے سے maintain کرتے رہیں اگر آپ کو usage ہے آپ use کریں آپ اس کو stuck بھی نہیں کریں normal جو transaction history ہوتی ہے آپ اسی کو maintain کرتے رہیں اور balance maintain کرتے رہیں کوئی بھی certain amount کوئی بڑی amount آپ نے account سے نہ نکالیں تو اس کے لیتے ہیں آپ کا ویزا refuse جاتا ہے تو یہ دو most important چیز ہوتی ہیں کہ ویزا apply کرنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے تو اس سارے process کو complete کر کے آپ شنین میں سپین کا ویزا پاکستانی passport پر حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ شنین کنٹریز میں کسی بھی کنٹری کا ویزا apply کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری کا ویزا apply کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو officials رہی ہیں تو screen پر یہ contact number پر آپ مرسط رابطہ کر سکتے ہیں otherwise آپ مارے office کر سکتے ہیں Kamal Express and Holders Private Limited اس نام بار ڈیچو کا مارا office ہے تو آپ مارا visit کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو Travis related best services provide کر سکیں Thank you so much